2016 میں حکومت پاکستان نے مجھے اردو لغت بورڈ اس کا سیف ایڈیٹر مقرر کیا پاکستان ٹیلیویجن نے مجھے آفر کی کہ جو ان کے مختلف کوئی پروگرامز ہوتے ہیں ان کی ریسرچ ٹیم میں آؤں ہو تو میں نے ان کے لیے سوالات بنائے بہت پہل جو میں نے کمام کیا ہے میری کئی کوئیز بکس بھی آئیں مثلا جو سب سے پہلی کتاب میری تھی وہ تھی قید اظم معلومات کے آئینے میں سیونٹی سکس میں آئی تھی پھر اس کے بعد جہانِ معلومات کے نام سے دو جلدوں میں ایک کتاب آئی میری پھر کوئیز پر میری اور بھی کئی کتابیں آئیں مثلا ایک کتاب آئی ایک سال پچاس سوال یہ ایک کوئیز پروگرام تھا جو ہم نے اسلام آباد سے کیا تھا اس کے سوالات کو کتابی شکل دی پھر ایک کتاب آئی میں نے کون بنے گا کروڑپتی اس میں تو جو یہ تین پروگرام میں نے کیے تھے کبیسی کے ایترز کے جو جانے وہ جیتے اور یہ گھر آپ کا ہوا اور کیا آپ بنیں گے کروڑپتی ان کو یکجہ کر دیا میں نے اور اس کو ایک کتاب کی شیپ دی پھر ایک کتاب آئی میری بچوں کے لیے صفر سے سو تک بہترین معلوماتی کتاب تھی وہ اور اس میں صفر سے لے کے سو تک ایک سو ایک ہنسے جو ہیں ان کے بارے میں معلومات ہم نے فرام کی تھی کوئی اس کے مختلف سینٹنسز تھے جس میں وہ ہنسہ ریپیٹ ہوتا تھا یہ کتاب آ رہا ہی تھی میری ابتدا میں اس کا نام تھا تین سو چھے سٹھ دن تو اس میں یہ کہ جو تاریخ میں ہر تاریخ کے جو اہم واقعات ہیں مثلاً پچیس جون ہے یا چودہ گست ہے یا اٹھارہ ستمبر ہے یا جو بھی تو اس تاریخ کو کیا اہم واقعات پیش آئے تاریخ میں وہ ہم نے ڈیٹ وائز اس میں کمپائل کیا تھے یا پھر اس کے بعد سیاست پر میری کئی کتابیں آئیں مثلاً جو سب سے پہلے کتاب جس نے سیاست میں بڑی میری دھوم مچائی جس کی وجہ سے مجھے خاصی پذیرائی ملی وہ تھی پاکستان کے سیاسی وڈیرے پھر سیاست پر اور کتابیں آئیں میری مثلاً پاکستان کی انتخابی سیاست ایک کتاب آئی پھر قائد عظم کی ازدباجی زندگی پھر لیاقت علی خان قتل کیس پھر قائد عظم کی ایک دوست تھے کانجی دوار کا داس انہوں نے انگریزی میں ایک کتاب لکھی تھی رتن بھائی پر پھر اپنی مختلف کتابوں میں قائد عظم کے حالات تحریر کیے تھے ان کے فیملی فرنڈ تھے وہ تو وہ سارے جو بھی قائد عظم کے بارے میں یا رتن بھائی کے بارے میں ان کی تحریریں تھیں ان کو ایک والیوم میں کمپائل کیا اور اس طرح سے کمپائل کیا کہ وہ خود اب میں بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ ایک کون سا اقتباز چاہے وہ میں نے کس کتاب سے لیا ہے 96 میں ایک کتاب میں نے مرتب کی پاکستان کی ناکام سادشیں ہیں تو یہ وہ ناکام سادشیں ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تختہ حکومت کے تختار رٹنے کی کئی سادشیں ہوئیں کئی کوششیں ہوئیں وہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کو انقلاب کا نام دے دیا جاتا ہے جیسے یپان کی کوشش کامیاب ہوگئی زیواللہ کی کوشش کامیاب ہوگئی پریوی مشرف کی کوشش کامیاب ہوگی تو وہ انقلاب کہلائیں لیکن جو کوشش کامیاب نہیں ہو سکیں ان کو سادش کے نام دیا جاتا ہے ہاں ایک ایشیو تھوڑے دن پہلے اٹھا تھا آپ سے آردہ سال پہلے کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ ہندوستان کے ایک شاعر جگرنات آزاد کی تخلیق ہے تو وہ میں نے دلائل سے ثابت کیا اس میں ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا کہ یہ ترانہ جو ہے وہ 1980 کے لگ بگ لکھا گیا ترانہ تو کیا ہے وہ ایک نظم ہے جس کو ہم بہت سے بہت ملی نظم کہہ سکتے ہیں تو وہ ایک شیری مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے تعلق کے نام سے تو وہ ابھی پچھلے سال ہی شائع ہوئے ہیں پہلا شیری مجموعہ ہے میرا تو اس کے علاوہ بھی کچھ رسائی کلام بھی ہے کچھ سلام لکھے ہیں میں نے ستر کے قریب پھر ناتیں ہیں پینتس چالیس ناتیں ہیں تو یہ سارے بھی آگے چل کر مجموعے کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں جو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں پاکستان کے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں باہد آدمی ہوں لیکن ان مادودے چند لوگوں میں ہوں جنہوں نے 1947 سے لے کے آج کی تاریخ تک کا ہر اخبار پڑھا ہے اور صرف اسی لئے پڑھا ہے کہ اس تاریخ کو کیا واقعات پیش آئے تو اس پر جو گوگل میں پاکستانی شخصیات کے تصاویر ہیں وہ ستر اسی فیصد جوہاں وہ اسی کتاب سے آج سے لکھی گئی ہیں اور موجود ہیں تو لوگ مجھ سے کہتا ہوں کہ آپ نے تو نیٹ سے لے لی ہوں گی یہ تصویریں نیٹ نے مجھ سے لی ہیں اس کتاب کا بھی میں تھوڑا سا تعرف کر رہا ہوں یہ ہے پاکستانی بیسویں صدی سال بسال یہ جب نائنٹی ایٹ میں جب یہ ہوا کہ یہ صدی ختم ہو رہی ہے یعنی دسمبر نائنٹی نائن میں اس زمانے میں یہ ایک تاثر تھا کہ دسمبر نائنٹی نائن میں صدی ختم ہو رہی ہے پھر جنوری دوہزار سے نئی صدی شروع ہو گی انہا کہ وہ غلط تھا اور جنوری دوہزار ایک سے نئی صدی شروع ہوئی ہے تو بلہل ہم نے اخبار جہاں میں ایک سلسلہ لکھنا شروع کیا اس سے پہلے یہ پاکستان کرونیکل کے طرز پہ بھی ایک سلسلہ ہم لکھ چکے تھے اس میں پاکستان سال بسال کے نام سے یہ جو ہے بیسویں صدی سال بسال یہ ایک عالمی کرونیکل ہے اور اس میں امریکہ اور فرانس اور برطانیہ اور عالم اسلام اور پوری تحریک پاکستان اور ہندوستان بھارت یہ سارے واقعات اس میں شامل ہیں ہر سال کے علی سردار جعفری ہمارے ایک عزیز تھے اور بہت بڑے شاعر اور نقاد اور موقع اور ترقی بسند تحریک کے بہت بڑے آدمی وہ چونکہ ہمارے عزیز بھی تھے تو کچھ ہمارے خاندان کی لوگوں نے بھی مجھے تھوڑا سر شرمندہ کیا کہ بھئی کچھ اس ربی توجہ دو تو علی سردار جعفری پر ایک کتاب میری آئی امیر باقر علی داستان گو جاتے ہیں اس سلسلے کے آخری داستان گو تھے تو وہ کون تھے کہاں تھے تو وہ پاکستان میں بھی یہ فن جو ہے اسٹیبلش ہو گیا تو ایک کتاب میں نے اس موضوع پر بھی کمپائل کی وہ سلسلی کے بغیر آپ دیکھتے ہیں کہ مجالس کا آغاز نہیں ہوتا لیکن یہ ایک باقیدہ فن ہے اس کی تاریخ ہے اس کے اصول ہیں اس میں بڑے بڑے ہمارے سلسلان گزر ہیں تاریخ میں اس فن کی اچھے دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ فن عام طور پر عام طور پر کیا ملہ 99% اہل تشجیعوں سے وابستہ ہے لیکن اس کے جو بانید ہے فاجہ حسن مودودی وہ اہل سننس سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس کے اصول وضع کیے اور یہ بتایا کہ وہ کون سے راگ ہیں جس میں ہم سوچوانی کرنی چاہیے تاکہ یہ ہماری جو سوچوانی ہیں یہ غناء کی طرف نہ جائے یعنی اس سے ہمیں کوئی سرخوشی حاصل نہ ہو اس سے ہمیں غم کی کیفیت حاصل ہو وہ راگ کون سے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ میں جو ہوں وہ اکیل عباس جعفری صاحب کے ساتھ موجود ہوں اور اکیل عباس جعفری صاحب کے ساتھ میں موجود کیوں ہوں ڈاکٹر عرفان حیدر کے گھر میں میری ایک کتاب کے اوپر نظر پڑی جس کتاب کا نام ہے پاکستان کرونیکل یہ میں نے کتاب دیکھی اور نیچے میں نے نام دیکھا تو میں نے کہا کہ ان اس رائٹر کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے اور یہ ہے کون بندہ کہ جس نے اتنی محنت کیے اتنی محنت کیے کہ سر بتا رہے تھے کہ صرف چالیس سال تک تو اب تک انہوں نے مکمل اخبارات پڑے ہیں صرف اخبارات پڑے ہیں پڑے نہیں ہیں اس کو جمع بھی کیا ہے اور ترتیب کے ساتھ شاہع بھی کیا ہے تو آئیے اکیل عباس جعفری صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اور کون کون سی کتابیں آ رہی ہیں اور کون کون سی کتابیں کی پبلش ہو چکی ہے میرا نام اکیل عباس جعفری ہے اور میں یہی کراچی میں پیدا ہوا ہوں اور کراچی کے رہنے والا ہوں میں نے آئی کٹیکشور کی تعلیم حاصل کی لیکن یہ کہ اس کے بعد کچھ بچوں کی ایڈوکیشن کے مسائل تھے کچھ اور مسائلے مسائل تھے تو ہمیں اسناواز شفٹ ہونا پڑا اور وہاں سے پھر ہماری فیلڈ چینج ہوئی اور پھر میں ریسرچ کے ایک ادارہ مقتدرہ قومی زبان اس فوت کہلاتا تھا اب وہ کہلاتا ہے ادارہ فروغ قومی زبان تو اس سے میں وابستہ ہو گیا تو وہاں سے سمجھ گیا میری فیلڈ چینج ہو گئی لیکن اس سے پہلے میری کئی کتابیں آشوگی نہیں تھے اس کی بنیاد پر مجھے وہاں پر جاب ملنے میں آسانی ہوئی تو یہ تو جاب کا سلسلہ رہا پھر اس کے بعد ابھی دوزار سولہ میں حکومت پاکستان نے مجھے جو ادارہ ہے ایک وفاقی دارہ اردو لغت بورڈ اس کا چیف ایڈیٹر مقرر کیا اور اس کا سبب بھی یہی تھا کہ جو میرا ریسرچ ورک تھا وہ حکومت کی نظر میں تھا تو انہوں نے وہاں پر مجھے تائنات کیا اس مدیر اعلیٰ اور اس دوران جو ہے وہ کچھ عرصے میں کچھ ٹی وی چینل سے بھی وابستہ رہا جس میں آش ٹی وی سما ٹی وی اور اب تک ٹی وی اور یہ مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امتیاز ہے کہ ان تینوں ٹی وی چینلز کی جو بنیادی ٹی میں تھی میں اس کا رکن تھا اور جنہوں نے ان چینلز کو قائم کیا اب تک ٹی وی میں میں نے نظر بطاً زیادہ وقت گزارا کچھ چار سال میں اس سے بابستہ رہا اس کا جو الیکشن سل تھا میں اس کا ہیڈ رہا الیکشن کے جتنا بھی ڈیٹا ماضی میں جتنے الیکشنز ہوئے ہیں ان سب کا ڈیٹا میں نے وہاں پر اپنے کمپیوٹرز میں فیڈ کیا اور وہ اس طرح سے ایک بہت اچھا جو ہماری الیکشن کی ٹرانسمیشنز تھی دوہزار تیرہ کی اس میں بہت مدد ملی ان سے تو اس طرح کے اچھا پھر وہ بہت سار زمانے تعلوی علمی میں میں جب ڈی جی کالج میں پڑھتا تھا یا بلکہ اس سے پہلے جب اسکول میں تھا تو اس زمانے سے مجھے کوئی اس مقابلوں میں جانے کا شوق تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پوچھتے تھے لوگ کے کوئی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس زمانے میں سے ہم انیس سو ستر اکتر سے حصہ لے رہے ہیں ان مقابلوں میں پھر میٹرک کے بعد اچھا میٹرک سے پہلے میں نے لیڈی پاکستان کے جو اسکول بارکاسٹ پروگیم تھے وہ جیتے اور اس کے علاوہ بھی کہی داروں کے انٹر اسکولز مقابلے جیتے اسکول میں بھی انٹر کلاسز مقابلے جیتے جس کی بنیاد پر ہمارا سیلیکشن ہوا اور کہ ہمیں انٹر اسکولز مقابلوں میں اسکول کی نمائنگی کے لیے بھیجا جائے پھر جہاں کالج میں آجائے تو وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ پہلے ہم نے انٹر کلاسز مقابلے جیتے پھر وہاں سے ہمیں نمائنگی کا موقع ملا کالج کی ڈی جے کالج میں ہمیں پڑھتا تھا تو وہاں سے پھر میں نے بہت سارے کراچی انیورسٹی اور اس وقت اینیڈی ہوتا تھا دعاو میڈیکل کالج جتنے بھی تعلیمی دارے تھے بورڈ آفس کے بھی کوئیز ہوتے تھے ان سب میں میں نے پاڈسپیٹ کیا پھر اس زوانے میں ٹیلویجن پر کئی پروگرامز ہوتے تھے جیسے شیشے کا گھر تھا نیلام گھر تھا میزان پروگرام تھا یو بیل کوئیز ریڈیو پر ہوا تھا ذوقیں آگئی تو اس طرح کے سارے پروگرامز میں حصہ لیا اور اس میں بھی ہم نے بہت نمائی انعامات حاصل کیے یعنی کوئیز پروگرامز میں میرے انعامات کی تعداد کوئی ڈیر سو کے لگ بھگے اس کے بعد پھر میں نے وہ سمجھی کوئیز پروگرامز میں حصہ لینا چھوڑ دیا لیکن کوئیز سے وعاوستگی رہی میری اور پاکستان کاشی میں جو کوئیز کی تنظیمیں تھی ان سے وعاوستہ رہا اسٹوڈنٹس کوئی سوسائیٹی سب سے پہلے ہوا کرتی تھی پھر پاکستان کاشیٹی بنی اور پاکستان کاشیٹی سے تو میں آج بھی وابستہ ہوں پاکستان کاشیٹی انٹرنیشنل کلاتی ہے یہ اور ریشٹرڈز آ رہا ہے یہ اور اس سے میں وابستہ ہوں کیونکہ میں نے بالکل جونئر لیول سے اس میں شروع کیا اپنی وابستگی کا سلسلہ اور بعد میں میں صدر کے عوضے تک پہنچا تو پاکستان کاشیٹی انٹرنیشنل آج بھی ایکٹیو ہے فعال ہے اور ہم نے ابھی تین چار دن پہلے چودہ اگس پہ بھی ایک آن لائن قویز پروگرام کروا ہے جس میں پورے پاکستان سے لوگوں نے حصہ لیا اور انہمات جیتے تو یہ سلسلہ قویز کا بھی ایک طرح سے چلتا رہا پھر میں قویز پروگراموں میں ہی پاکستان ٹیلیویزن نے مجھے آفر کی کہ جو ان کے مختلف قویز پروگرامز ہوتے ہیں ان کی ریسرچ ٹیم میں آؤں ہو تو میں نے ان کے لئے سوالات بنایا ہے بہت پہلے تو میں ملو ایک طرح سے نیلام گھر جب چلتا تھا تو اس کے پینل میں شامل رہا کہ جو آٹھ دس لوگوں کا پینل تھا جو سوالات بناتے تھے اس میں شامل تھا بعد میں میں نے انڈیپنڈنٹ کوئیز بھی کیے یہ تو مجھے پتا ہے ملینیم کوئیز یو این کوئیز ایک سال پچاس سوال سارک کوئیز سپورٹس کوئیز اس طرح کے بہت سارے کوئیز پروگرامز ہیں قادی آدم کوئیز جو ٹوٹلی میں نے ہی ان پروگرامز کو یعنی اس کی ریسرچ کی پھر ٹیلیوجن کے لئے کیسلسلے لکھے جیسے سات دن کا ایک سلسلہ تھا بہت مبول ہوا پھر ٹی وی انسائلٹو پیڈیا ایک پروگرام کرتا تھا میں وہ بہت مبول ہوا اور بھی کیسٹیش پروگرامز وغیرہ کے بھی سکرپس لکھے اس زمانے میں اسلام آدھ میں بھی میں نے بہت اچھا میں شاید واحد ریسرچ کا آدمی ہوں جس کو ہر اسٹیشن پر کام کرنے کا موقع میں لائے میں نے کوئٹر ٹیلیوجن کے لئے بھی کام کیا میں نے پیشاور کے لئے بھی اس پروگرام کے سوالت بنائے اسلام آباد اور لاہور اور کراسی اسلام آباد میں میں جو سب سے بڑا کوئیس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا ہوا ہے جو جانے وہ جیتے تو وہ زیانہ مہدین صاحب اس کے ہوسٹ تھے اور یہ جو کی بی سی پروگرام ہے بننے کا کروڑ پتی اس کے فارمیٹ پر یہ پروگرام پاکستان ٹیلیوجن نے تیار کیا تھا تو اس کی ریسرچ ٹیم کا بھی میں ہیڈ رہا پہلے ریسرچ ٹیم کا ہیڈ تھا پھر وہ سمجھ لیجئے باقی سارے لوگ اس میں چل نہیں سکے اس پروگرام کے ساتھ کیونکہ اس پروگرام کا ایک پیٹرن تھا اس سوالات کا اور ایک خاص انداز ہوتا تھا تو وہ لوگ اس کو فالو نہیں کر پاتے تھے وہ سوال جواب لکھ کے بیٹھ دیتے تھے تو پھر وہ بعد میں سارا ساری دمزاری مجھے سمالنی پڑی پھر اے آر وائز سے بھی کہ آپ بننگے کروڑ پتی پھر جیو ٹیلیوجن سے بھی ایک کوئس پروگرام ہوا یہ گھر آپ کا ہوا ان سب سے بھی وابستہ رہا ہم ہے پھر یہ مختلف ٹیو چینلز کے لیے کام کرتا رہا تو یہ کوئس کا میرا ایک بہت طویل دورانیاں ہے جس جو میں نے کام کیا ہے میری کئی کوئیز بکس بھی آئیں مثلا جو سب سے پہلی کتاب میری تھی وہ تھی قیدتہ معلومات کے آئینے میں سیونٹی سکس میں آئی تھی پھر اس کے بعد جہانِ معلومات کے نام سے دو جلدوں میں ایک کتاب آئی میری پھر وہ یکجہ کر کے ایک جلد کی صورت میں بھی شپی اور اب تک اس کے کوئی چاریس پچاس ایڈیشن شپ چکے ہیں جہانِ معلومات کے پھر کوئیز پر میری اور بھی کئی کتابیں آئیں مثلا ایک کتاب آئی ایک سال پچاس سوال یہ ایک کوئیز پروگرام تھا جو ہم نے اسلام آباد سے کیا تھا اس کے سوالات کو کتاب شکل دی پھر ایک کتاب آئی میں نے کون بنے گا کروڑپتی اس میں تو جو یہ تین پروگرام میں نے کیے تھے کبیسی کے ایترز کے جو جانے وہ جیتے اور یہ گھر آپ کا ہوا اور کیا آپ بنیں گے کروڑپتی ان کو یکجہ کر دیا میں نے اور اس کو ایک کتاب کی شیپ دی پھر ایک کتاب آئی میری بچوں کے لیے سفر سے سو تک بہت ہی معلوماتی کتاب تھی وہ اور اس میں سفر سے لے کے سو تک ایک سو ایک ہنسے جو ہیں ان کے بارے میں معلومات ہم نے فرام کی تھی کوئی اس کے مختلف سینٹنسز تھے جس میں وہ ہنسہ ریپیٹ ہوتا تھا تو بہت دلچسپ کتاب تھی جس نے بھی دیکھا کہ وہ بڑا احران ہی کا اظہار کیا اس نے بچوں کی رسالوں کے لیے بہت لکھا ریڈیو پاکستان کے لیے بہت سارے پروگرامز کے سکرپس لکھے جیسے آج کا دن تاریخ قائنے میں اور عالم اسلام کی عظیم کتابیں ہے حقیقت کچھ ہے حقیقت کچھ کے سکرپس بھی میرے جو ہیں وہ کتابی صورت میں آئے اور اس کو اردو سائنس بورڈ نے چھاپا تو کوئیس پر تو یہ ساری چیزیں ہوئیں یہ کتاب آ رہا ہی تھی میری ابتدام میں جس کا نام تھا 366 دن تو اس میں یہ کہ جو تاریخ میں ہر تاریخ کے جو اہم واقعات ہیں کہ وہ مثل 25 جون ہے یا چودہ گفت ہے یا 18 ستمبر ہے یا جو بھی تو اس تاریخ کو کیا ہے ہم واقعات پیش آئے تاریخ میں وہ ہم نے اس میں کمپائل کیے تھے یہ بھی ایک طرح سے جو میرا کام تھا سات دن پروگرام کا ٹیلیویجن کا یا ریڈی پاکستان کا جو میں پروگرام کرتا تھا آج کا دن تاریخ قائنے میں اس کے سکرپٹس میں نے کمپائل کیے تھے تو وہ چیزیں محفوظ ہو گئیں بجائے اس کے کہ وہ ہوا کے دوش پہ جاتی ہیں اور ضائع ہو جاتی تو یہ کوئی سکرپٹس پہ کام کیا پھر اس کے بعد سیاست پر میری کئی کتابیں آئیں مثلا جو سب سے پہلے کتاب جس نے سیاست میں بڑی میری دھوم مچائی جس کی وجہ سے مجھے خاصی پذیرائی ملی وہ تھی پاکستان کے سیاسی وڑیرے تو جو اس کا پہلے ایڈیشن تھا اس میں اکیاسی خاندانوں کی میں نے تاریخ جمع کی تھی جو پاکستان کی سیاست میں پاکستان بننے سے پہلے سے متحرک ہیں اور ان کے انگریزوں سے ان کو کیسے جاگیریں ملی ہیں کیسے زمینیں ملی ہیں کیسے ان کو خطابات ملے سر کے خاند بہادر کے تو وہ ساری پوری ان کا بیک گاؤن کیا ہے ان خاندانوں کا اور پھر وہ کون کون لوگ ان کے اسمبلیوں میں منتخب ہوتے رہے پھر اس میں ایک بہت لیچے شریف یہ بھی ہے کہ وہ ان خاندان کی لوگوں کے آپس میں رشتداریاں کیا ہیں مثلا ایک صوبہ سرط کی فیملی ہے تو وہ پنجاب کی کس فیملی کے ساتھ رشتے میں جڑی ہوئی ہے پنجاب کی کون سی فیملی جو ہے سندھ کے کس خاندان سے جڑی ہوئی ہے تو ایک تو یہ بھی تھا کہ مختلف صوبوں کے درمیان ان لوگوں میں آپس میں کیا رشتداریاں ہیں پھر یہ بھی ہے اس میں کہ ایک بندہ جاہا ہے پاکستان پیپس پارٹی میں ہے تو اس کا کوئی جو ہے کزن جاہا ہے وہ مسلم لگنون میں ہے تو کوئی تحریک انصاف میں اب چلا گیا ہے تو یہ ہر ملعب دور میں حکمران رہے یہ خاندان اسی سبب سے ساگی بھائی دو مختلف پارٹیوں میں رہے ایسا بھی ہے پھر یہ خاندان جاہا ہے پہلے تو صرف سیاست میں متحرک تھے پھر یہ فوج میں اور برکریسی میں بھی متحرک ہوئے اور اب ایک طرح سے انہوں نے پورے پاکستان میں اپنے پنجے گاڑ لی ہیں کہ کوئی بھی ملعب عہدہ ہو کوئی منصب ہو وہاں پر آپ کو مجاریٹی جائے ہوئے انہی خاندان کی لوگوں کی ملے گی تو یہ پوری ہسٹری میں نے لکھی پہلے ایڈیشن میں ایک سو ایک ساری ایک کیاسی خاندان تھے اور اس کے بعد جو اس کے نوہ ایڈیشن آیا چند سال پہلے تو اس میں ایک سو دو خاندانوں کے حالات میں نے جمع کیے اور ان کے حالات کے جمع کیے پوری ایک تاریخ ہے اور ایتھنٹک تاریخ اس لیے ہے کہ اس میں ایک ایک سطر کا حوالہ دیا گیا ہے کوئی بات بھی میں آنا اس کے اندر اپنی طرف سے کہنے کی کوشش نہیں کی نہ کوئی کمنٹری کی کسی پر جو بھی چیز ہے وہ ہسٹری میں محفوظ ہے اور وہاں سے اس کے ریفرنسز سے وہ چیزیں میں نے اس میں جمع کی پھر سیاست پر اور کتابیں آئیں میری مثلا پاکستان کی انتخابی سیاست ایک کتاب آئی پھر قائد عظم کی ازدواجی زندگی پھر لیاقت علی خان قتل کیس پھر قائد عظم کی ایک دوست تھے کانجی دوار کا داس انہوں نے انگریزی میں ایک کتاب لکھی تھی رتن بھائی پر پھر اپنی مختلف کتابوں میں قائد عظم کے حالات تحریر کیے تھے ان کے فیملی فرنڈ تھے وہ تو وہ سارے جو بھی قائد عظم کے بارے میں یا رتن بھائی کے بارے میں ان کی تحریریں تھیں ان کو ایک والیوم میں کمپائل کیا اور اس طرح سے کمپائل کیا کہ وہ خود اب میں بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ ایک کون سا اقتباز چاہے وہ میں نے کس کتاب سے لیا ہے لیکن یہ تیشد آئے کہ وہ ساری تحریریں کانجی دوار کا داس کی ہیں اور ان کو اس طرح سے جوڑا گیا آپس میں ان کو مربوط کیا گیا کہ وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر گئی ہیں اور ایسے کتاب جو قائد عظم کے ایک فیملی فرنڈ نے لکھی اور اس کے اندر بہت ساری نجی چیزیں بھی قائد عظم کی اور ان کی وائف کے بارے میں رتن بھائی کے بارے میں وہ اس میں ڈسکس ہوئیں قائد عظم کی ازدواری زندگی میں بھی یہی تھا یہ پہلے آئی تھی کتاب اب اس کو دوسرا اڈیشن ہے مارکٹ میں کہ قائد عظم کے بارے میں تو سب جانتے ہیں لیکن ان کی بیوی اور ان کی بیٹی اور ان کے دیگر متعلقین جو ہیں بہن بھائی یہ وہ فیملی کی جو ان کی تاریخ ہے وہ عام طور پر دستیاب نہیں ہے تو وہ اس کتاب میں میں نے کوشش کی کہ اس کو یگ جا کروں تو وہ بھی بہت پذیر آئی ہو اس کی اور جیسا میں نے بتایا کہ اس کا دوسرا اڈیشن مارکٹ میں ہے لیاقت علی خان قتل کیس میں یہ کیا کہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد تین چار رپورٹیں تیار ہوئیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب کہیں موجود نہیں ہے ریکارڈ میں سرکاری ریکارڈ میں موجود نہیں ہے وہ میں نے اپنے دور پر کوشش کر کے تلاش کی ہیں اخبارات کی فائلوں سے اور مختلف لوگوں نے میری مدد کی اس حلسلے میں جنہوں نے مجھے بنا بھی کیا کہ نہ ہمارا شکریہ دا کیجئے گا نہ ہمارا ذکر کیجئے گا کہیں مطلب ایک ان کا اعتماد تھا مجھ پہ تو برحال ساری ریپورٹیں جمع کر کے ہم نے اس کو یقجہ کیا چار ریپورٹیں قدل کے بارے میں پھر نائنٹی سکس میں ایک کتاب میں نے مرتب کی پاکستان کی ناکام سادشیں تو یہ وہ ناکام سادشیں ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تختہ حکومت کے تختہ رٹنے کی کئی سادشیں ہوئیں کئی کوششیں ہوئیں وہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کو انقلاب کا نام دے دیا جاتا ہے جیسے یوپان کی کوشش کامیاب ہو گئی زیوالہ کی کوشش کامیاب ہو گئی پریوی مشرف کی کوشش کامیاب ہو گی تو وہ انقلاب کہلائیں لیکن جو کوشش کامیاب نہیں ہو سکیں ان کو سادش کا نام دیا جاتا ہے تو یہ رولپنڈی سادش کیج جو تھا جو مارچ انیس سو اکیوان میں جس کا انکشاف ہوا تھا اور اس میں فیضہ متفیض جیسے لوگ بھی گرفتار ہوئے اور جیل کاٹی انہوں نے وہ کیا سادش تھی اس میں تھی بھی یا نہیں تھی اور کون لوگ اس میں انوال تھے کس طرح سے کامیابرنس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اس سادش کا سہارا لیا گیا یہ سارے ڈسکشنز اس میں ہیں پھر اور جو بھی جو بات میں ہوئی جنرز اللہ کے دور میں بھی تین چار کوششیں ہونی ان کا تختہ اولٹنے کی اگر تلہ سادش کیس تھی پھر ایک خلافت سادش کیس جو بین اذیر بھٹو کے تختہ اولٹنے کی گئی تھی تو آٹھ سادش کیسز اس کے اندر ڈسکس ہوئیں اور وہ بھی ایک اہم ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا کیونکہ ان سادش کیسز پر مقدمے وغیرہ ضرور چلے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی کون کون لوگ اس میں انوالت تھے کیا اس کا پس منظر تھا اچھا پھر میں نے اس میں یہ بھی کیا کہ ایک تو وہ موقف شامل کیا کہ جو سرکاری موقف ہے اور پھر کوشش یہ کی کہ ہر سادش میں انوالت کسی ایک بندے کا اپنا موقف بھی لوں اس میں تو جیسے زفراللہ پوشنی تھے یا اگر تلام جنرل مجیب الرحمان کا بیان تھا یا اور دوسری سادش کیس میں میجر آفتاب احمد خان اور تو وہ ان لوگ کے بھی بیانات اس میں شامل کیے تو وہ بیلنس کتاب ہو گئی کہ اس میں دونوں موقف سامنے آگئے کہ حکومتی موقف کیا ہے اور جو لوگ اس میں انوالت تھے کا دوسری ایڈیشن نہیں شپا ایک ایشیو تھوڑے دن پہلے اٹھا تھا آپ سے آٹھ دس سال پہلے کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ ہندوستان کے ایک شاعر جگر نات آزاد کی تخلیق ہے تو وہ میں نے دلائل سے ثابت کیا اس میں ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا کہ یہ ترانہ جو ہے وہ 1980 کے لگ لکھا گیا ترانہ تو کیا ہے وہ ایک نظم ہے جس کو ہم بہت سے بہت ملی نظم کہہ سکتے ہیں تو وہ 1980 کے لگ لکھ لکھ گئی وہ جگر نات آزاد صاحب کیونکہ اپنی کسی کتاب میں جو ان کی 1950 کی دہائی میں آئی 1948 میں آئی کتاب ان کی کسی کتاب میں وہ ترانہ موجود نہیں ہے تو اگر بلکہ ایک کتاب تو ان کی ایسی بھی ہے جو جس میں صرف پاکستان کے بارے میں لکھی گئی ساری نظم جمع کی انہوں نے ستر بہتر نظم اس میں بھی یہ ترانہ نہیں اگر یہ ترانہ انہوں نے 1947 میں لکھا ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ 1952 میں جو ان کی کتاب آ رہی ہے اور جس میں صرف وہ نظم شامل ہیں جو پاکستان کے تعلق سے لکھی ہیں تو اس میں یہ ترانہ شامل نہ ہوتا تو ایسے بہت ساری دلائل تھے ہمارے پاس جو ہم نے اس میں دی اور آج تک کسی نے بھی ان دلائل پر کا جواب نہیں دیا پھر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک ترانہ یا کوئی نغمہ یا کوئی اس طرح کی چیز جب گئی جاتی ہے تو اس صرف ایک آدمی نہیں گاتا اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے کوئی بچتا رہا اور تو کوئی تو آئے سامنے کہ میرے والد نے گایا تھا میرے والد نے اس میں اسٹرومنٹ بجایا تھا یا یہ کہ میرے والد نے کمپوز کیا تھا یا ایون میں نے سنا تھا میرے والد نے سنا تھا کوئی گواہی سامنے نہیں آئی تو صرف ایک شخص کہنے پہ میں ترانہ لکھتا باکستان کا پہلا ہم کیسے مان لیں اس کو اب یہ اور بہت سائی چیز ہیں جب میرا حافظہ بھی جواب دے رہا ہے اچھا پھر میں شاعری کرتا ہوں مختلف اگر آپ یوٹیوب چینل وغیرہ پہ دیکھیں گے تو میری کچھ کلپس بھی آپ کو مل جائیں گی تو وہ ایک شعری مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے تعلق کے نام سے تو وہ ابھی پہلا شعری مجموعہ ہے میرا تو اس کے علاوہ بھی رسائی کلام بھی ہے کچھ سلام لکھے ہیں میں ستر کے قریب پھر ناتیں ہیں پینتس چالس ناتیں تو یہ سارے بھی آگے چل کر مجموع کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں تو یہ تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورت بنتی ہے یہ شاعری بھی ایک میری وجہ تعریف ہے اور تعلق کے نام سے میرا مجموعہ شائع ہو چکا ہے یہ جو کتاب تھی ہم تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے تھے اس پر ابھی تک ہم کوئی بات نہیں کر سکے یہ کتاب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرونیکل اس کا نام ہے اور اس کا میں نے ایک زمنی نام لکھا ہے تاریخ وار عوام انسیکلوپیڈیا پاکستان کا پہلا تو یہ کتاب شروع ہوتی ہے انیس سو سنتالس سے جب پاکستان کا وجود عمر میں آیا اعلان آزادی سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے اور اس میں میں نے یہ ایک ایک مہینے کے واقعات دیئے پھر یہ ستمبر آگیا پھر یہ اکتوبر آگیا نومبر آگیا دسمبر تو یہ ہوتے ہوتے کتاب یہ جو ایڈیشن میرے ہاتھ میں یہ دو ازار اٹھار کا ایڈیشن ہے اور اس میں ہم نے مارچ دو ازار اٹھارہ تک کے واقعات شامل کی ہے جب پہلا ایڈیشن تھا وہ دو ازار دس میں شبا تھا اس میں مارچ دو ازار دس تک کے واقعات تھے پھر دو ازار گیارہ کا ایک ایڈیشن آیا اور اس کے بعد یہ دو ازار اٹھارہ کا ایڈیشن ہے اور اگلے ایڈیشن شپی پوری دنیا میں کرونیکل آف ٢ونٹی ایڈیشن کرونیکل آف آمیرکا کرونیکل آف فرانس کرونیکل آف یونائٹڈ کنڈوم کرونیکل آف چائنہ چائنہ والی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے گھر میں میں چائنہ گیا تھا دو ازار آٹھ میں تو وہاں سے اس کو آلہ کہ وہ چینیز لینگویج میں لیکن مجھے دلچسپی ہوئی کہ میں چونکہ اس موضوع پر کام کر رہا تھا تو مجھے اچھ لگا کہ چائنہ کی کرونیکل بھی ساتھ لے کر ہوں تو وہ مختلف والگ کی کرونیکل میرے نظر میں تھے تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ ایسی منت بھائی منت ہیں وہ سارے کرونیکل اور اس میں اسی طرح کا فارمٹ ہے کہ پہلے کسی بھی ایک مہینے کے مختصر واقعات دے دیئیں پھر اس مہینے پیش آنے والے کچھ اہم واقعات کے جیسے یہ حسن تاریخ کا انتقال ہوا یا کوئی فلم ریلیز ہوئی یا کوئی ہم نے ٹیلیجن ڈراما نشرو ہوا یا جانگیر خان کا کوئی اعزاز ہے یا پیر سامدین راجدے کا انتقال ہوا یا کوئی فلمیں ہیں مزید جیسے سنگ دل وغیرہ تو اس طرح سے ہر مہینے کے کچھ اہم واقعات ہیں میر اصول برستال پور پی ٹی وی ایوارڈ فلم نصیب ریلیز تاری پورا روز نامشاہ ہے جسے ہم نے پاکستان کرانیکل کا نام دیا کیونکہ اردو میں کوئی بہت مناسب لفظ ایسا نہیں مل رہا تھا جو پوری طرح سے اس کتاب کو واضح کرتا کہ دنیا بھر میں جہاں پہ کتاب شپی ہے کرانیکل کے نام سے شپی ہے تو ہم نے فارمیٹ بہار سے لیا اور واقعات ظاہر اپنے ملک کیونکہ ہمیں اس میں شامل کرنے تھے تو پھر اچھا پھر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس وقت میں یہ کام کر رہا تھا اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ بھی اتنا زیادہ common نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ کام میں شروع کیا ہے سن 1990 کے لگ بگ تو انٹرنیٹ تو ہمارے ملک میں 99 2000 کے لگ بگ آیا تو یہ ایک سارا کام میرا مینویل کام تھا اور میں نے مختلف پھر یہ ہے کہ بہت سارے واقعات معلوم تھے کہ یہ ہوا یا فلان کا انتقال ہوا فلان مہینے میں تو وہ شانے کی اور کسی تاریخ وفات ہے پیدائش ہے تو میں نے صرف ایک ریفرنس لیا مختلف جنگ اخبار کو سامنے رکھ کہ یہ واقعہ ہوا کس تاریخ ہوتا دیٹیل اس کی میں نے کہیں اور سے حاصل کی کیونکہ اخبارات میں آپ کو پتا ہے کہ جب وہ چھپتا ہے کوئی کی اور خبر کی ڈیٹ جو ہے وہ ہم نے اخبارات کے مدد سے دی تو اس سے یہ ہوا کہ ایک ایسی کتاب میں اور یہ کہ جو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے میں یہ تو نہیں کہ ہوا کہ میں باہد آدمی ہوں لیکن ان مادود چند لوگوں میں ہوں جنہوں نے 1947 سے لے آج کی تاریخ تک ہر اخبار پڑھا ہے اور صرف اسی لئے پڑھا ہے کہ اس تاریخ کو کیا واقعات پیش آئے دیٹیلز میں کہیں اور سے لوں گا لیکن یہ کہ وہ واقعی کی تفصیل مل جائے گی مجھے اچھے بہت ساری چیزیں دیسی ہیں کہ جو اخبارات میں شائع بھی نہیں ہوتی مثلا یہ کہ بہت سارے وہ اس کے لئے ہمیں دوسرے سور سے استعمال کرنے پڑتے ہیں جسے فلموں کی ڈیٹا فریلیز ہے یا کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے یا کوئی موسیقی اے پی ام سی ہو رہی ہے تو یہ چیزیں اخبارات تو وہ بے شباب سورس تھے اس کے اندر کمو بھی صاحب سمجھ لیے کہ ایک ہزار کے قریب تو کتابیں میں نے دیکھی ہوں گی اور تصاویر کے حصول کے لئے بہت مہنت کی کیونکہ پاکستانی شخصیات کے تصاویر بڑی مشکل سے ملتی ہیں اور اب تو خیر کافی فراوانی ہو گئی تصاویر مل جاتی ہیں آسانی سے لیکن اس میں میں آپ کو بتاؤ کہ یہ پاکستان کلانیکل چھپی ہے اس کے بعد مجھ سے ایک ویب سائٹ نے رابطہ کیا تھا ہسٹری آف پاکستان اور انہوں نے میری یادت سے اور باقعدہ انہیں ایک معاہدے کے دیت اس کے کچھ واقعات شامل کی تھے دیٹ وائس کہ فرس جنوری کو تا ہسٹری میں کیا واقعہ پیش آیا سیکنڈ جنوری کو کیا ہوا تھرڈ کو تو وہاں پہ وہ تصفیریں بھی شامل کی گئیں ان تصفیروں کے ساتھ انہوں نے نام بھی لکھ کے کیپشنز میں کہ مثلا یہ حامد جلال ہیں مثلا یہ مصطفی علی حمدانی ہیں مثلا یہ عدہ گرہ شکیل ہیں مثلا یہ حفی جلال اندری ہیں تو وہ آپ کو پتہ جب سرس انجن میں ہم جاتے ہیں گوگل میں نام ٹائپ کرتے ہیں تو وہ اس نام تک ہمیں پہنچا دیتا ہے تو اس پر جو گوگل میں پاکستانی شخصیات کی تصویر ہیں وہ ستر اسی فیصد وہ اسی کتاب سے آس لکھی گئی ہیں اور موجود ہیں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے نیٹ سے لے لی ہوں گی یہ تصویر ہیں نیٹ نے مجھ سے لی ہیں میں نے گوگل سے نہیں لی ہیں گوگل تو سرچ انجن ہے گوگل تو آپ کو یہ رہنمائی کرتا ہے کہ جو آپ کا مطلوبہ مواد ہے وہ کس ویب سائٹ پر ہے وہ تک آپ پہنچا دیتا ہے پھر آگے آپ اس کی مزید تفصیلات دیکھتے ہیں کہ وہ وکی پیڈیا اچھا وکی پیڈیا کے بھی سات آٹھ سو آرٹیکل میرے ایک دوست ہیں عارف سمرو وکی پیڈیا اردو کے ایڈ ہیں بارے میں تو جو نیچے لنک ہوتا ہے دیا جاتا ہے جو وکی پیڈیا کا حصول ہے تو اس میں پاکستان کرونیکل موجود ہے کہ یہ جو تفصیلات ہیں شخصیت کے بارے میں یہ ہم نے کس کتاب سے حاصل کی ہیں تو وہ لوگ یہ کہتا ہے کہ آپ نے وکی پیڈیا سے لے لیوں کی چیزیں ہیں دوسرے کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی جاتی ہیں کہ کوئی دوسرے نے مینج کی ہے تو آپ نے نیٹ سے اٹھا لی یا آپ نے گوگل سے لے لی لیا حالان کے بار اکس معاملہ ہوا میرے ساتھ تو گوگل نے ساری وکی مجھے وہاں سے کوئی مدد ملتی تو یہ تاثر بالکل غلط ہے یہ پورے کا پورا کام جائے میرا اپنا ذاتی محن سے کیا ہو اور میں ایک ایک انٹری کا اپروف دے سکتا ہوں کہ میں نے کس کتاب سے رسالے سے اکس اخبار سے جمع کی ہیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو میں نے ذاتی طور پہ لوگ کو ٹیلی فون کر کے بھی حاصل کی ہیں یہ کتاب تقریبا بیس سال تو میں نے اس کی لئے جماوری کی اور پھر اس کے لکھنے میں اور اس کے کمپوزنگ میں اور اس کی جو پیج میکنگ پر میرے کوئی ڈھائی سال لگے یہ ہم نے جولائی دوہزہ ساتھ میں کام شروع کیا تھا خیال یہ تھا کہ ایک سال میں مکمل ہو جائے گا اس پاکستان کے قیام کو ساٹھ سال مکمل ہوئے تھے جب ہم کرنے بیٹھے تو کام پھیلتا چلا گیا تو دھائی سال میں جا کے کام مکمل ہوا جولائی ہم نے دوہزہ ساتھ میں شروع کیا تھا دسمبر دوہزہ نو میں یا جنوری دوہزہ دس کے لگ بگ وہ کام ختم ہوا پھر چھپنے میں ترہی تاخیر ہوتی گئی تو میں نے اس کو مارش دوہزہ دس تک اپڈیٹ کر دیا اور وہ مئی دوہزہ دس میں اس کا پیل ایڈیشن شائع ہوا جب یہ شائع ہوا تو یہ طرح سے سمجھئے کہ ہمارے پاکستان کے صاحبتی حلقوں میں یا اور علمی حلقوں میں اس کی بڑی پذیر آئی ہوئی اٹھارہ آدمیوں نے تو اس کو اوپر یہ میں مہورت نہیں کہہ رہا ہوں یہ گن کے بتا رہا ہوں اٹھارہ آدمیوں نے اپنے ڈاکٹر توصیب احمد خان اور کوئی ظاہر ہے میں کچھ نام بھول بھی رہوں تو کچھ لوگوں نے اتنی اس کتاب کی بذیر آئی کی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں ہم بھیجیں گے تو کوئی اس پر تفسرہ کرے گا کوئی نہیں کرے گا کچھ اداروں نے بی بی سی نے اور دوسرے داروں نے اس کتاب کو باقیدہ خرید کر اس پر حمد نونیحال میں اس کتاب پر دو صف ایک تفسرہ لکھا اپنے مسعود احمد برکاتی مرہوم نے جو میری لئے بڑے اجاز کی وعد ہے کیونکہ حمد نونیحال وہ رسالہ ہے جس میں لکھنا سیکھا تھا جو میرے گھر میں بچپن میں سٹھ سٹھ میں ریگولر آیا کرتا تھا اور میری ابتدائی تحریریں کچھی پکی جو ہوتی تھی وہ اس لسالے میں شبتی تھی مسعود احمد برکاتی صاحب میری لیو استاد کا درجہ رکھتے تھے انہوں نے اس کتاب کی پذیرائی کی اور دو صفحے کا اس پر مضبون نیوز پیکیجز بنائے میرا خیال ہے شاید ہی کتاب ایسی ہوگی جس کے دو نیوز پیکیجز تیار ہوئے ہوں ایک نیوز پیکیج یہ تھا کہ کتاب کیسے وجود میں آئی شروع سے لے کے کون سی لیبریز میں آپ جاتے تھے کن اخبارات آپ پڑھتے تھے کون کون سی کتابیں آپ نے کنسل کی آپ کے واج تصویروں کا خزانہ ہے وہ کہاں سے آپ کو ملا کن لیبریز میں بیٹھ کے آپ نے کام کیا ایک طور ہونے میرے ساتھ مل کر یہ پیکش تیار کیا بی دی لیبری میں ہم نے بہت بہت زیارہ تو وہاں پر بھی گئے وہ کہا رہا کہ ہمیں یہ پہلی کرونکل تو یہ پہلا ہے لیکن کرونلوجی پہلی نہیں پاکستان بننے کے فوراں بعد سے اس طرح کرونلوجی 10 years of پاکستان 20 years of پاکستان اور اس طرح کے پچاس سال پر بھی کرونلوجی حکومت نے شاپی لیکن اس میں کیا مسئلہ تھا کہ وہ ون لائنرز تھے بسی پاکستان نے علمپک میں گولڈ میڈل جیتا تو ایک لائن میں لگ دیا کہ پاکستان نے فلا تاریخ کو گولڈ میڈل جیتا علمپک اس میں ٹیم کا کیپٹن کون تھا اس میں ٹیم میں کون کون لگ تھے جو گول جس کی جس ہم کامیاب ہو ہے گول کس نے کیا تھا یہ ساری تفصیلات وہ اس میں ملیں گی آپ کو تو اس میں ہم نے ان سارے واقعات کی تفصیل جمع کی تو کرونلوجی اور کرونیکل میں یہی بنیادی فرق ہے کرونلوجی جائے وہ ون لائنر ہوتا یک صدری ہوتا ہے اور کرونیکل میں ان واقعات کی تفصیل ہوتی ہے اور اگر تصویر بھی ملے تو سونے پہ سوہگا ہو یات ہے اچھا جو بیسویں شدیہ کرونیکل جس کو میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا اور اس کو فالو کیا جس کے فارمٹ کو اس میں بھی آپ دیکھیں گے موجود ہے میرے پاس کہ سکسٹی پرسنٹ وہ جو کام تھا وہ 54 آدمیوں کی ٹیم کا کیا ہوا کام تھا اور یہ کام جو تھا وہ میں اکیلا کر رہا تھا اور پاکستان میں ٹیم بنانے کا کوئی رجحان بھی نہیں ہے لوگ اس طرح سے کام بھی نہیں کرتے جیسے کام ٹیم بنا کے ہونا چاہئیے لیکن یہ کہ برحال کچھ لوگوں نے میری بہت آوٹ آف وی مدد بھی کی یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ کسی نے مدد نہیں کی ہو مثلا میرے ایک دوست تے انتقال ہو گیا ان کے شنشاہ رضوی صاحب شنشاہ حسین تو انہوں نے وہ فلم فلمی صافی تے اور فلم پر ان کو بہت اس کے فلمی تاریخ پر بہت عبور تھا تو انہوں نے اس کے پوری اس کتاب میں جتنی بھی فلمی انٹریز ہیں اس میں اس کو چیک کیا مجھے بہت ساری فلموں کی تصویریں دیں بہت ساری فلموں کی بکلٹس دیں جس کی وجہ سے وہ میرا جب فلمی حصہ وہ بہت رچ ہوا ایسی سپورٹس کے جو شعبہ ہے اس میں میرے دوست ہیں وہ بھی صافی ہیں سپورٹ جنرلسٹ ہیں تو انہوں نے سپورٹس کے جتنے بھی اس کے اندر واقعات ہیں وہ سب میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھے کریکشنز کیے اس میں اضافہ کیا اس میں تصویریں دی انہوں نے تو ان کی مدد شامل رہی تو اور بھی اس طرح کے مختلف شعبوں کی لوگ تھے جنہوں نے مجھے اس کتاب میں مدد کی ظاہر ہے یہ ایک آدمی ہر شعبے پہ بلکل گہرائی تک نظر نہیں رکھ سکتا تو لوگوں نے مدد بھی کی اور پھر اس کتاب کو بڑی پذیرائی ملی پہلا ایڈیشن میں پاکستان میں آج کل کتاب کی صورتحال ہے اس میں میکسیمم ایڈیشن جو چھپ رہا ہے وہ پانسو کتاب کو چھپ رہا ہے اورنا تین سو دو سو سو تک میں نے دیکھا کہ لوگ آگئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو ہم زیادہ پیسے برباد کر رہے ہیں ہم بہرحال میں جو میرا کوئی دوست ایسا کام کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں سے آپ 15-20 کتابیں ایسی رکھیں جو آپ مختلف لائبریز کو دے دیں بجائے اپنے پرسنل دوستوں کو دینے کے تاکہ وہ کتابیں جو ہیں وہ لائبریز میں جا کے محفوظ ہوں پر آئندہ جنریشن تک بھی پہنچ جائیں وہ کے لئے ایک جوہ کھیلا ایک رسک لیا اور اس کو ہم نے دو آزار کی طرح میں شابہ اور اللہ کا شکر ہے کہ سال پھر کے اندر وہ ایڈیشن ختم ہو گیا دو آزار دس میں ہمارا پہلے ایڈیشن آیا تو دو آزار گیارہ میں ہمارا تو ایڈیشن آگیا تو لوگ حیران بھی ہوئے کہ پہلا ایڈیشن اتنی جلدی ختم ہو گیا آزار ایٹھارے لوگ جب کولم لکھیں گے اور ہر اقبار میں کولم شپے گا ایک پورا صفحے کا ایک فیچر شائع کی اس کتاب کے بارے میں کی کتاب کی حساب وجود میں آئی اس کتاب میں کیا اس طرح کے بھی ریکارڈز قائم کیے تو ایک اب اس پورا اس کتاب تیسرے ایڈیشن مارکٹ میں اور وہ بھی مجھے پندرہ بیس دن پہلے جب میں گیا تھا اپنے ڈسٹیبیوٹر کے پاس تو اس نے جار کہ وہ بھی آگل ایڈیشن کے تیاری شکری کر دیں اس کتاب کا بھی میں تھوڑا سا تعرف کر رہا ہوں یہ بیس سدی سال بس یہ جب 98 میں جب ہوا کہ صدی ختم ہو رہی ہے دسمبر 99 میں اس زمانے میں یہ تاثر تھا کہ دسمبر 99 میں صدی ختم ہو رہی ہے پھر جنوری 2000 سے نئی صدی شروع ہو گی حالان کہ صدی شروع ہوئی ہے تو بلہا ہم نے اخوار جہاں میں ایک سلسلہ لکھنا شروع کیا اس سے پہلے یہ پاکستان کرنیکل کی طرز پہ بھی سلسلہ ہم لکھ چکے تھے اس میں پاکستان سال بس سال کے نام سے پھر ہم نے سلسلہ شروع کیا لکھنا اس میں بیس سدی سال بس سال تو اس میں ہر سال کے کوئی بارہ واقعات کی گنجائش ہوتی دی اخوار جہاں کے ایک صفحہ جو ہوتا تھا اس کے حساب سے تو یہ سو قسطوں میں میرا سن دو آزار یعنی انیس اٹھائیوے نانوے میں سو قسطوں میں یہ سلسلہ میں رشائے ہوا اخوار جہاں میں اور اس میں ہم نے ہر قسط میں ایک سال کے واقعات کور کی تو اس کے بعد یہ کتابی شکل میں لانا تھا لیکن یہ کہ ہم اس میں مصروف ازار رہے کوئی اور دوسری گھریلوں مصروفیات تھی جاب کی مصروفیات تھی پھر ٹی وی چینل میں جب میں کام کر رہا تھا اس میں بہت وقت دنہ پڑتا تھا تو یہ کام میرا جو تھا ان پبلش پڑا ہوا تھا تو پھر میں نے اس کو کمپوز کروایا اور اس میں واقعات کا اضافہ کیا اس میں ہم ایک سال کے بارہ واقعات دیتے تھے اس میں کوئی بیس سے زیادہ واقعات ہیں ہر سال کے بسال یہ ایک عالمی کرونکل ہے اور اس میں امریکہ اور فرانس اور برطانیہ اور عالم اسلام اور پوری تحریک پاکستان اور ہندوستان بھارت یہ سارے واقعات اس میں شامل ہیں ہر سال کے تو یہ ایک طرح سے تحریک پاکستان کا بہت اہم ڈاکومنٹ بن گیا ہے کہ جو پاکستان بننے جو اس پہ ہم نے کتاب کو شروع کی تھا اگس سینت آلیس سے پہلے جو تحریک پاکستان کے واقعات تھے جیسے قرار داد دیلی ہے یا ترک عدم تعاون کی تحریک ہے یا مسلم لیگ کا قیام ہے یا قائد عظم زندگی کے دیگر واقعات ہیں قائد عظم کی کی اور مشہور فلم تھی دلیب کمار کی نور جان کی تقسیم سے پہلے کی تقسیم کے بعد کی تھی سارا اس میں تو 101 سال کا حیوال ہے سن 1900 سے شروع ہوتی یہ کتاب اور سن 2000 تک 101 سال شامل ہے اور اچھے اس میں پھر نوبل لاریٹس پورے سو سال کے ان سب کے قوائف آگئے اس میں اولمپک گیمز سن 1900 سے لے سن 2000 تک جتنے بھی اولمپک گیمز ہوئے ان سب کی پوری ہسٹری آگئی تو انٹرنیشنل ایونٹس بھی ہیں انٹرنیشنل ایونٹس ظاہر زیادہ ہیں اور پاکستان کے ایونٹس کم ہیں اور تحریک پاکستان کو میں نے مل جائیں گے ریڈر کو تو یہ بھی ایک دلچسپ کتاب اور اسی طرح سے یہ کتاب جو تھی ہماری ماں با ماں تھی منت بائی منت اور یہ کتاب جو ہے ہماری سال بسال یہ ہے ائر بائی ائر تو کوئی بھی سال آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سال کے تمام اہم واقعات اس میں شخصیات کسی انتقال ہوا کوئی اور معذول ہوا مصر کے شاہ فاروق کی معذول ہیلسنگ کی اولمپکس جارش ششم کی وفات ایزنار امریکہ کا صدر منتخب ہوا ہیڈروجن بم کا پہلا دماغ برطانیہ کا پہلا ایڈمی دماغ ماریا منٹسری کی وفات تو یہ ہر سال کے جو بھی اہم واقعات ہیں عالمی سطح ہی زیادہ کام ہے جو ہم نے اخبار جہاں کی ازا کام یہ دیکھئے نا اخبار جہاں کے لئے ہم نے بارہ واقعات لکھ ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چل رہا ہے چوبیس پچس شبیس ستائیس اٹھائیس تیس اکتیس پتیس تیس چونتیس پیتس تیس انیس سپیشتر کے پیتس واقعات موجود ہیں تو ٹھیک ہے کچھ ان کے واقعات کم بھی ہوں گے لیکن یہ اخبار جہاں سے کافی بڑا کام ہو گیا اور شکر ہے کہ بس اس میں بھی کچھ ہمیں کمپوزنگ میں کوئی سال بڑھ لگا پھر پروفیڈنگ اور پھر اس کی اصل تو دیکھ محنت اس میں لکھنے میں کم ہوتی ہے مجھے اس کے جو سیٹنگ ہوتی ہے نا کیونکہ کرونکل کا دنیا بر میں اصول یہ کہ کوئی تحریر کیری آن نہیں ہوگی اگلے کولم پر نہیں آئے دو کولمی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ یہ پہ ختم ہو جائے دو کولم یہ نہیں ہو کہ اس کا بقیہ دیکھ فران صفحے پر یا اگلے صفحے پر ہم اس کو لے جائیں تو یہ ایڈیٹنگ ہے اس کتاب کی اور اس کی جو فارمیٹنگ ہے اس میں بہت محنت ہوتی ہے اصل میں تو کام ہی ہے اس کتاب میں اور ایک دن میں ہم دو سفر سے زیادہ کام نہیں کر پاتے اس میں پوری سیڈنگ کرنا اور آپ جاب بھی کر رہے ہیں ساتھ میں گھر کی بھی زمداری ہیں اور دیگر مسائل بھی ہیں تو برحال یہ کام بھی مکمل ہو گیا تو علی سردار جعفری ہمارے ایک عزیز تھے اور بہت بڑے شاعر اور نقاد اور موقع اور ترقی بسند تحریک کے بہت بڑے آدمی وہ چونکہ ہمارے عزیز بھی تھے تو کچھ ہمارے خاندان کی لوگوں نے بھی مجھے تھوڑا سرمندہ کیا کہ اس ربی توجہ دو تو علی اچھی ایک میں سردار جعفری پر اتنی بھرپور کتاب اور یہ رائے میری نہیں ہے یہ رائے جو ہے ابھی مجھے ایک ہفتہ پہلے کوئی کہ رہے تھے کبھی جیسی کتاب آپ نے علی سردار جعفری کی مرتب کی ایسی کتاب تو ان پر کوئی اور ہے ہی نہیں پھر اور اس طرح کنپائلیشن برک ہیں مثلا میر باقر علی داستان گو آپ کو معلوم ہے داستان گو کی ایک پوری روایت تھی میر باقر علی داستان گو سلسلے کے آخری داستان گو تھے تو وہ کون تھے کہاں تھے ان کے بارے میں دلی کے لوگوں نے خاصت اشرف سبوئی نے شاہد چند مضامین مجھے ملے کہ داستان گو کا فن کیا ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل کی اچھا میں جو کمپائلیشن ورک کرتا ہوں تو کتاب کے چند چپٹر بنا دیتا ہوں داستان گو کے فن کے بارے میں جتنے بھی مضامین تھے وہ ایک جگہ آگئے میر باقر جو خاکے تھے دوسرے اسے میں آگئے ان کی اپنی لکھی داستان جو تھی وہ تیسرے اسے میں آگئی اور چوتھے اسے میں یہ اہد حاضر اور داستان گوئی یہ ریوائیول ہوئے آپ کو معلوم ہے پچھلے دس پندرہ سال میں ہندوستان میں دانش حسین وغیرہ اس کو ہماری کیا ہے اس کو ریوائیول کیا اور اب پاکستان میں بھی ناپا کے اسپیرنٹ سے ہیں وہ بقاعدہ مختلف فسٹیویل میں میں دیکھا ان کو داستان گوئی کرتے ہیں اور بہت اچھی پرفارمنس ہے ان کی زیاد مویدین صاحب نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے تو پاکستان میں بھی فنج اسٹیبلش ہو گیا تو ایک کتاب میں اس موضوع پر بھی کمپائل کی اب جو کتاب میری اس فوق پائپ لائن میں ایک تو فلم کی تاریخ پر میں کام کرنا شہر رہا ہوں پاکستان کی فلم انڈسٹری کی تاریخ پر اور وہ بھی انشاءاللہ آئے گی تو کچھ اسی کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن وہ کام بھی تقریبا مکمل ہے میرا اور انشاءاللہ جل آئے گا پھر ایک کام میں نے کیا محسیقی کے گھرانوں پر کہ آپ نے سنا ہوگا پٹی آلہ گھرانہ گھرانہ قصور گھرانہ گھرانہ آگرہ گھرانہ دلی گھرانہ دلی گھرانہ میں بھی دو تین اس کے حصے ہیں مثلا انسٹرمنٹرسٹ کا گھرانہ آلا گیا اور قوال بچہ گھرانہ آلا گیا وہ کوئی سولہ گھرانے ہمارے محسیقی میں دومنجیٹ کرتے ہیں جو اچھا کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں کہ جو پاکستان میں جن کا کوئی فانکار نہیں جیسے بھنڈی بزار گھرانہ جیسے جیسے کرانہ گھرانہ ہمارے اس کے بہت بڑی نمائندہ جو تھی روشنارہ بیگم تھی لیکن بھیم سن جوشی وغیر وہ انڈیا میں رہ گئے ملے انڈیا گئی تھے وہ دونوں طرف دکھرے ہوئے ہیں کچھ گھرانے اس سے دلی گھرانہ بھی آسی جیسے پاکستان میں اس کے نمائندہ موجود ہیں اور ہندوستان میں اقبال عمد خان صاحب بہت بڑے اس کے خونکار ہیں مجھے ان سے ملاقات کا بھی اعزاز حاصل ہوا ان کے گھر پہ میں حاضر ہوا دلی میں تو یہ گھرانوں والا کام بھی میرا پائپ لائن میں ہے پھر ایک نصر اللہ خان ہمارے صاحب یہ تھے عظام ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ سوسخانی ایک پارٹ ہوتا ہماری مجالس کا یہ قصہ ہے اور ناغذیر حصہ ہے جس کو ہم ہمارے دو سبت جعفر کہتے تھے کہ سوسخانی کی حصیت وہ مجالس عظام ہے جو نماز میں آزان کی ہوتی ہے تو وہ سوسخانی کے بغیر آپ دیکھتے ہیں کہ مجالس کا آغاز نہیں ہوتا لیکن یہ ایک باقی دا فن ہے اس کی تاریخ ہے اس کے اصول ہیں اس میں بڑے ہمارے سوسخان گزر ہیں تاریخ میں اس فن کی دلچسل بات بتاؤں کہ یہ فن عام طور پر 99% اہل تشجیو سے وابست ہے لیکن اس کے جو بانی تھے فاجہ حسن مدودی وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس کے اصول وضع کی ہے اور یہ بتایا کہ وہ کون سے راگ ہیں جس میں ہم سوسخانی کرنی چاہیئے تاکہ یہ ہماری سوسخانی ہے یہ غناء کی طرف نہ جائے اس سے ہمیں کوئی سرخوشی حاصل نہ ہو اس سے ہمیں غم کی کیفیت حاصل ہو وہ راگ کون سے ہیں جس میں ہم یہ مرسیہ پڑھیں جس میں ربائی پڑھیں جس میں سلام پڑھیں تو یہ ترتیب ہوتی ہے اس کی باقیادہ آپ سب سے بہلے مرسیہ نہیں پڑھ سکتے بعد ربائی نہیں پڑھ سکتے تو وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کیا ترتیب ہوگی سوسخانی کی اور مختلف جو ہندوستان کے ناقے ہیں اور ان کے مختلف سوسخان پاکستان آئے تو وہ اپنے ساتھ اپنے اپنے علاقوں کا اسلوب بھی لے کر سوسخانی کے بہت سارے اصالیم ہیں سب آپ سنیں گے تو آپ کو سب یقصانی ملیں گے تو لکھنو کا اسلوب ملے گا دلی اسلوب ملے محمود آباد 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 آگرہ پہرسر آباد 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 اس طرح سے مختلف علاقوں کے اسالیب ہیں سوسخانی کے ان پر کام کیا پھر وہ کون سے راگ ہیں جس میں سوسخانی ہوتی کوئی کتاب نہیں چھپی سوسخانی کے فن کے بارے میں اس کی ایسٹری کے بارے میں اس کے جو مشہور سوسخان متفرق مضامین ہیں جو رسالوں میں بکرے ہوئے اور کتابوں میں بکرے ہوئے یا مختلف بیزانی اس نمبر چھپا رسائی آباد 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 میں حضیف سوہل کے مضمون مجھے مل گیا تو اس طرح سے چیزیں بکری ہوئی ہیں ان کو پہلے تو اس کتاب پہ بہران ہوگی کہ میں بہت زیادہ ٹائم دیا یعنی کتاب جب آئے گی سامنے تو یہ کوئی ڈیڑھ سو صفیق کی کتاب ہوگی لیکن اس کتاب پہ کو میں دز بارہ شپین وہ بڑی مشکل سے میں نے حاصل کی نام تو یہ تھا ایک کا نام تھا تذکرت و ذاکرین ایک کا نام تھا سوسخانی تاریخ و تذکرہ اور دونوں انڈیا سے شپین تذکرت و ذاکرین جو تھی انیس سو بیالیس کی کتاب ہے اب ظاہر روز کو شپے ہوئے بھی اسی سالوں نہ جا رہے تو ان کی فوٹو شیٹ بہرحال کہیں سے ملی تو وہ جب کتاب میں نے آخر کی تو یہ سمجھ کمپوزنگ کمپوزنگ باقی ہے کسی انٹرور رہ گیا پھر ان کتابوں کے بھی تعریف لکھ رہا ہوں پھر درحل وہ ایک دلچسپ کتاب ہوگی اور جو ہمارے لوگ اس موضوع پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اس کتاب کے مطالعے سے یقیناً مدد ملے گی تو یہ میری اگلی کتاب جو آ رہی ہے وہ فوری طور یہی آ رہی ہے انشاءاللہ محرم میں لانے کا ارادہ ہے محرم تو پہلے لانے کا ارادہ تھا لیکن کچھ کوویٹ کی وجہ سے کچھ مفائل ہوئے اور اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے سکا آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موردو ڈکشنری بورڈ کا جو تعریف آ گیا وہ بھی ایک اہم چیز شامل ہو گئی اس میں اور جو میرے مستقبل میں ارادے ہیں اللہ مجھے کامیاب کرے اور اسی طرح سے میں مطلب کام کرتا رہوں حالانکہ اب میں خاص افسوس ہو گیا ہوں خاص اور سے یہ جو ہمارا سوشل میڈیا بھا رہا ہے اس کی وجہ سے اب لکھنے پڑھنے کی طرف سے توجہ کا موت ہو گئی ہے یہ کتابیں جو ہیں میری اس وقت اثر ہے کہ کچھ کتاب ہیں تو بالکل دستیاب نہیں جو کوئی پچھستی سال پہلے شپ ہی تھیں مثلا پاکستان کے ناکام سادشیں وہ کہیں نہیں اور بھی چند کتابیں ہوں گی لیکن بیشتر کتابیں جو ہیں میری دستیاب ہیں ان کے کئی کتابیں سیوی انجن کے ایک سے زیادہ ایڈیشن شائع ہوئے اور وہ کتابیں جو ہیں وہ کراچری میں ایک بک شاپ دو بک شاپ کے میں نام بتا رہا ہوں ایک تو فضلی سنس اردو بزار میں اور ایک اور بک شاپ اردو بزار میں ہے جس کا نام ہے ویلکم بک پورٹ تو ان دونوں اداروں پہ میری جو بھی کتابیں ملو ہیں مارکٹ میں وہ سب کے سب مہا پہ دستیاب ہیں لاہور میں کتاب سرائے پر دستیاب ہیں اور اسلامواد میں سید بک بینک پر ہیں پنڈی میں ہیں پنڈی کی بک شاپ کا نام مجھے نہیں عالم کی کس بک شاپ پر ہیں لیکن یہ فضلی سنس والوں کا اپنا نیٹورکنگ ہے کہ وہ کہاں کہاں انہوں نے کس بک شاپ پر کس شہر میں کس بک شاپ پر کتاب رکھوائیے تو برحال کتابیں آویلیبل ہیں اور زیادہ کتابیں آپ کو کراچی میں فضلی سنس سے مل جائیں گی یا ویلکم بک پورٹ سے مل جائیں گی کیونکہ میرے جو تقسیم کار ہیں ڈسٹیبیوٹر ہیں وہ فضلی سنس ہیں اور وہی کتابیں شاپتے بھی ہیں میری اور وہی ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں